موسیقی اس موقع پر پاکستان مسلمی نون فرانس کے قائم مقام صدر شیخ وسیم افرم نے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم پاکستان تجدید اہد کا دن ہے پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور انشاءاللہ دین مصطفیٰ تخت پر آئے گا تیس مارچ بلا شبہ برسنگیر کے مسلمانوں کی ایک تابندہ تاریخ کا روشن باب ہے کہا کہ آج کی اس وقت میں بہت سی قومیں اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہی ہیں اللہ پاک کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں آزاد فیضہ عطا کی اتحاد وہ واحد ذریعہ ہے جس سے کسی قوم کی ترقی منسلک ہوتی ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم آج ایک قوم کی معنی دے کٹھے ہو کر رہیں یہی یوم میں پاکستان کا اصل پیغام ہے یوم پاکستان تجدید اہد کا دن ہے ہمارا وقار ہمارا ملک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اپنے وطن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں اللہ پاک سے دعا ہے ہمارا پیارا وطن اسی طرح دنیا کے نقشے پر چمکتا رہے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد